بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے آغاز میں صحت مند ایمان والوں کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا جن کا ایمان صحت مند ہوتا ہے واقعی ایمان والے ہوتے ہیں ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنے نمازے میں خشو کرتے ہیں ان کے نمازیں بڑھیا ہوتی ہیں اور وہ لغویات اور فضولیات سے دور رہتے ہیں فضول باتیں فضول کام فضول کام فضول کھیل فضول چیزیں اس سے اراز کرتے ہیں لیکن ابھی فرمایا کرتے تھے اس آدمی کا اسلام بڑا خوبصورت ہوتا ہے جو فضولیات سے اپنی زندگی پاک رکھتا ہے تو صحت مند ایمان کی نشانیاں یہ ہیں صفات یہ ہیں نماز بڑھیا ہے فضولیات سے دور ہیں زکاة دیتے ہیں باہیا ہوتے ہیں شرم و حیاء رکھتے ہیں بہیا نہیں ہوتے ہیں غیرت مند ہوتے ہیں ایمان حیاء ہوتی ہے اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کے اندر دیانت سے کام لیتے ہیں امانت اللہ کی طرف سے ہو مخلوق کی طرف سے ہو دیانت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وعدوں کو پورا کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کریم کرے یہ ہیں صحت مند ایمان والے یہ آئینہ ہے ہم اپنی زندگی اپنے معاشرے اور اپنی سوسیٹوی کو دیکھیں ایمان والے ہیں کدن ہیں جن کا ایمان واقعی قرآن کی نظر میں ایمان ہے اور ان کے اندر ایمان کے صفات ہوں فرمایا یہ ہیں جنت کے وارث یہ ہیں جنت کے مستحق جنت ہوگی یا نہیں ہوگی فرمایا اپنی تخلیق پہ غور کرو کیسے نطفے سے اور کیسے ایک معمولی چی چیز سے تمہیں اچھا بھلا انسان بنا دیا اور تم پر کیسے کیسے ادوار گزرے خالات آئے پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی زندگی کے بعد موت بھی آئے گی موت کے بعد اٹھنا بھی ہوگا اور پھر تم اپنے دائیں بھائیں دیکھو بنجر زمین ہوتی ہے آسمان سے بارش اللہ بھیجتے ہیں کیسے سبزہ اکتا ہے کیسے اس کے اندر زندگی آتی ہے کیسے اس کے اندر نباتات اکتے ہیں اللہ کا ہر نبی ہر پیغمبر آیا توحید کی دعوت دی اللہ کا شریک کوئی نہیں حیث نوح علیہ الصلاة والسلام قوم مزاہ خوڑایا کرتی تھی اللہ کے طرف سے طوفان آیا نوح اور ان کے پیروکار کشتی میں محفوظ ہو گئے باقیوں کو اللہ نے غرق کر دیا قوم کے ساتھ قوم کے ہمیشہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ یہی دشمنی رہی ہے کہ پیغمبر کی تعلیم سے ہمیشہ وط کے وڑیروں کی مفادات پہ زد پڑتی ہے دشمنی میں ہمیشہ نبی کی تعلیمات کے ہمیشہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ نے خوشحالی دی عہد منصب دیئے وہی نبی کی تعلیمات کے سب سے بڑے دشمن بنے کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے زندگی ہوگی پھر کیسے زیئیں گے جب سب کچھ ختم ہو جائیں گے پھر کیسا جینا ہوگا اللہ نے اس قوم پر ایسی چیخ بھیجی کلیجے پھٹ گئے پڑے گئے پڑے رہ گئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام بھیجے فرعون کی طرف بڑا سرکش تھا پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تلقین فرمائی حلال کھاؤ حلال کھاؤ اور اچھے آمال کرو حلال کا نیکی کی زندگی کا بڑا گہرہ تعلق ہے حرام کی بڑی نحوست ہوتی ہے طبیعت میں نیکی کے خیالات بھی نہیں آتی طبیعت نیکی کے طرف مائلی نہیں ہوتی حلال کی برکت ہے طبیعت نیکی کے طرف آمادہ ہوتی ہے اچھے جذبات بنتے ہیں اچھے خیالات بنتے ہیں پھر اچھے آمال بنتے ہیں لیکن جب آدمی حرام کرتا ہے پھر گندے جذبات بنتے ہیں گندے خیالات بنتے ہیں سوتے جاگتے اندر گندگی گندگی ہوتی ہے پھر اس کے جسم سے نکنے والے اعمال بھی انتہائی گندے ہوتے ہیں فرمایا اللہ کی نبی کی تعلیمات آئی ایک امت تھی وحدانیت پر تحید پر لیکن قوم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا جس کے پاس جو حصہ آیا اسی پر وہ مطمئن ہیں اسی پر وہ مطمئن ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں شرک نہیں کرتے نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے ہیں اسی کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر حق دنیا کی خیشات کے مطابق ہو جائے لوگوں کے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے اس لیے کہ انسان کی خیشات کی کوئی حد نہیں ہے نفس پرست آدمی اس کی دیندیاری پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا کسی وقت بھی یہ نفس کے خاطر سب کو چھوڑ سکتا ہے نفس کے خاطر فسادات ہیں آج آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے نفس پرستی خدا پرستی نہیں نفس پرستی آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جو من میں آئے جو طبیعت میں آئے بلکہ دین کا وہی حصہ ہی اچھا ہے جو طبیعت کے مطابق ہو جہاں خیشات ٹوٹتی ہیں وہ دین نہیں وہ اگدین نہیں اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہیے اتنے آگے نہیں چاہیے یہ تو انتہا پسندی ہے پھر یہ تو بہت زیادہ آگے ہے یہ تو بنیاد پرستی ہے بس اتنا دین ہونا چاہیے جو طبیعت کے مطابق ہو ایسا اسکولر بھی اچھا لگتا ہے جو اس کے نفس پرستی کے لیے سند جواز پیش کر دے جو اس کے لیے حرام کو بھی حلال قرار دے وہ اسکولر بھی اچھا لگتا ہے فرمایا نفس پرستی ہوگی زمین میں فساد ہوگا بربادی ہوگی اللہ کی ذات ہے اسی کی شان ہے لسنے تمہیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں اپنے مند پہ غور کرو کیسی آنکھیں کیسی گویائی کیسی قوت کیسی طاقت زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں اللہ کی کوئی شریک نہیں ایک دن آنے والا ہے جس سے نیکیوں کو برائیوں کو تولہ جائے گا نیک لوگ نیکیوں کا پلڑا جن کا بھاری ہوگا وہ خوشی خوشی کامیابی کے ساتھ اپنے آمال دکھاتے پریں گے اور جو برائی کے طرف زندگی گزاری ان کے چہرے سیاہ ہوں گے رسوائی کی وجہ سے آج اللہ رب العزت ان لوگوں کو کامیاب فرمائیں گے جن کا یہ دنیا میں مزاہ خوڑایا کرتے تھے کیونکہ وہ دنیاوی لحاظ سے بہت معمولی تھے لیکن دین کے لحاظ سے چونکہ اللہ کے ہم بہت مقبول تھے تو آج حیران ہوں گے وہ کہاں ہیں جن کا یہ دنیا میں مزاہ خوڑایا کرتے تھے تو فرمایا آج اللہ رب العزت نے ان کے ان تکالیف اور ان مجاہدوں پر اپنے شائع نشان اس کا انام عطا فرمایا ایک صحابی تھے زائر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں آکے سبزیاں بیچا کرتے تھے ایک دن اللہ کے نبی آئے پیچھے سے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا ظاہر کے مزے آگئے آپ علیہ السلام نے آواز لگائی میں یشتری ہادل غلام اس غلام کو کون خریدے گا جب ظاہر نے دیکھا کہ اللہ کی نبی کی آواز ہے اور آج میرے نصیب جاگئے کہ ہاتھ اللہ کی نبی کے اور کندہ میرا میرے جسم کے ساتھ اللہ کی نبی کا ہاتھ مس ہو رہا اس کے تو نصیب جاگ گئے اپنی پشت حضور کے سینی کے ساتھ ملنا شروع کر دی اور ساتھ کہنا کہ یا رسول اللہ اب مجھے بیچ رہے ہیں مجھے کون قیمت لگائے گا میں ایک دہات کا غلام آدمی ہوں اور میرے رنگ کا سیاہ ہوں اور میں اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے سبزی بیچتا ہوں شام کو حلال لکمہ لے کر اپنے بچوں کے پاس لے کے جاتا ہوں مجھے کون خریدے گا اور اگر آپ کے کوئی قیمت لگی گی بھی صحیح تجدنی کاسدن آپ کو کھوٹے سکے ملیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا ظاہر اللہ کی ہاں لباس نہیں دیکھا جاتا اور پشاک نہیں دیکھا جاتا اور چہرے کا سیائی اور سفیدی نہیں دیکھی جا سکتی وہ تو وہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ مشرق کا ہے یہ مغرب کا ہے یہ شمال کا ہے یہ نوک کا ہے یہ کس ذات کا ہے یا کس برادری کا ہے وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اس دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہے بل انتا اند اللہ الغالیہ ظاہر تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے تیرے اللہ کے ہاں تیری بہت قیمت ہے اس کا تذکرہ فرمایا تو جن کا وہ ان کی غربت کی وجہ سے لیکن ان کے پاس سرمایہ تھا دین کا دنیا میں مزاق اڑاتے تھے نظر نہیں آئے تو کہیں لگے کہاں ہیں وہ فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں آج خصوصی مہمان ہیں اور خصوصی ان کے لئے نواز اشاعت ہیں اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا یہ دنیا کی دندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کوئی آدمی بے مقصد گھر سے باہر نہیں نکلتا اور اگر مجنون آدمی ہوتا ہے جو روز گھر سے باہر نکلے شام کو واپس آئے اسے پاگل کہتے ہیں روز نکل جاتا ہے بغیر مقصد کے پاگلی ہوتا ہے دنیا اللہ رب العزت نے بے مقصد نہیں پیدا کی یہ اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے کون اللہ کی معرفت کون نے اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی پہچان کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کی معرفت اس زندگی کا مقصد ہے اور آخر سمارنا اس کی محنت کرنا اس زندگی کا جینہ کا اصل حاصل ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ نور ہے سورہ نور ہے اور اس سورہ نور کے آغاز میں خاص طور پہ اللہ نے کہا یہ سورت ہم نے اتاری ہے یہ سورت ہم نے اتاری ہے خاص طور پہ یہ انداز قرآن میں کسی اور سورت کے آغاز میں نہیں ہے فرمایا یہ ہم نے اتاری ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے کچھ قوانین امت کو دی ہیں انسانوں کو دی ہیں پہلا قانون زانی کی سزا زانی کی سزا فرمایا یہ اتنا جرم عظیم ہے بلکہ کئی سارے جرائم کا مجموعہ ہے تو اسلام میں اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے سزا بھی بڑی سخت ہے جس معاشرے میں دیکھو میرے عزیزوں سب سے قیمتی چیز ایمان اور حیاء ہے دوسری لمبر پہ جان ہے تیسے لمبر پہ عزت ہے چوتھے لمبر پہ مال ہے مال چوتھے لمبر پہ آج ہم مال کے چور کو بڑا چور کہتے ہیں اور شرم و حیاء کے ڈاکو کو ہم ڈاکو نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نظروں میں مال بڑی چیز ہے ایمان کے ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہتے ہیں مال کے چور کو بڑا ڈاکو کہتے ہیں حالانکہ اسلام کی تعبیر یوں ہیں ترتیب یوں ہیں سب سے قیمتی چیز ایمان اور شرم و حیاء ہے دوسرے لمبر پہ زندگی ہے تیسے لمبر پہ عزت ہے چوتھے لمبر پہ مال ہے ایک اکل من آدمی عزت بچانے کے لیے مال لگا دیا کرتا ہے ایک سعادت من آدمی عزت قربان کر دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور ایک خوش نصیب آدمی اپنا مال بھی اور اپنی عزت بھی اور اپنی جان بھی ایمان بچانے کے لیے لگا دیتا ہے تو ایمان سب سے بڑی چیز شرم و حیاء سب سے بڑی چیز ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حیاء اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں حیاء اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں جہاں سے حیاء گیا اور اس کا ایمان صحت مند ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کوئی آدمی صحت مند ایمان رکھتا ہو اور پھر ایمان حیاء سے خالی ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں جہاں ایمان صحت مند ہوگا وہاں شرم و حیاء اور غیرت اور حیاء بھی ہوگی اور جہاں ایمان چلا گیا اور ایمان کی چیز کوئی نہیں وہاں شرم و حیاء بھی کوئی نہیں کیا ہے زانی کی سزا کیا ہے اگر زانی شادی شدہ ہے اور پھر اس نے سزا گناہ کیا تو اسلام میں اس کی سزا ہے اس سے پتھروں سے سنگ سار کر دے پتھر مار مار کے سے مار دے اور قرآن نے کہا اس پہ ترس نہ کھانا اس سے نرمی نہ کھانا اور بھرے مجمع میں اسے سزا دینا اس لیے کہ یہ کئی سارے جرائم کا مجموعہ ہے نسلیں خراب ہوتی ہیں عزتدار لوگوں کے عزت آبرو برباد ہوتی ہے اس سے ایمان ختم ہوتا ہے یہ کئی سارے گناہوں کا مجموعہ ہے عبرتناک سزا دو ہاں شادی شدہ نہیں شادی شدہ نہیں ہے پھر اس کی سزا کوڑے ہیں وَزَّفَجْلِدُ قُلَّ وَاحِدِ مِنُمَا مِیَتَ جَلْدَ سو کوڑے ہیں لیکن وہ کوڑے بھی کسی کمرے میں نہیں تنہائی میں نہیں تاریخی میں نہیں مجمع کے سامن آج دنیا میں اسلام کی سزا ناپید ہے اس لیے کہ بے شرمی رواج پا گئی بے حیائی رواج پا گئی اور بڑے سے بڑا بے حیاء بے حیاء نہیں ہے بڑے سے بڑا بے حیاء دن دناتے پھرتا ہے اسے شرمی نہیں آتی اس لیے کہ جب معاشرہ شرم و حیاء سے خالی ہو جاتا ہے پھر بے شرموں کی وہوا ہوتی ہے پھر ان کی ٹھاٹ ہوتی ہے پھر وہ ہی ہوتے ہیں اور شرم و حیاء والا وہ بچارہ شرم آتا پھرتا ہے تو زانی کی سزا اللہ نے بتائی زانی کو یہ سزا دو ہاں جب سزا سخت ہے تو پھر اس کے ثبوت کے شرائط بھی بڑے سخت ہیں ثبوت کے شرائط بھی بہت سخت ہیں بلا وجہ اگر کسی پاک دامن عورت پہ تحمد لگائی تو یہ تحمد کی سزا ہے اسی کوڑے اسی کوڑے اس کی سزا ہے مرد نے اپنے بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا زنا کیا ہے شریعت نے اس کا بات گواہ موجود نہیں گواہ موجود نہیں وہ بھی قسم کھائے گی یہ بھی قسمیں کھائیں گی جب پانچ پانچ قسمیں کھا لیں گے اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائیں ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی کہ زہری باتیں گواہ بھی نہیں ہیں اب اس بیوی کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا اور وہ بھی اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی شریعت نے اس کے لئے راستہ بتایا ہے پھر ان کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی اس طریقے جب قسمیں کھائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب آپ غزوے بنی مستلق سے ایک غزوے سے واپس آئے اور دوران سفر آپ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ساتھ تھے اور وہاں حضرت عائشہ پڑاؤ جب ڈالا کجاوے رکھ دیئے کجاوے میں آپ سوار تھی جو پورا ڈھکا ہوا تھا پورا ڈھکا ہوا تھا آپ ہلکی پھلکی تھی اور وہاں جب کجاوہ رکھا گیا تو آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی دور نکلیں وہاں آپ کا ہار گر گیا ہار ٹوڑ گیا اس کو موتیوں کو تلاش کرنے میں دیر لگی واپس جب تشریف لائیں تو قافلہ روانہ ہو گیا تھا اور جس کے ہاتھ میں آپ کی سواریت کی لگام تھی اس نے سمجھا آپ کجاوے میں موجود ہوں گی اور آپ بھی سفر میں شریک ہوں گی لیکن جب عائشہ واپس آئیں دیکھا قافلہ جا چکا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی نے وہاں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر لیٹ گئیں اس لیے کہ ایک صحابی ہوتے حضرت صفان رضی اللہ تعالی نے وہ پیچھے پیچھے چلتے تھے قافلے کے کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو تو وہ اٹھا لے جب وہ آئے تو دیکھا انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کو دیکھا تھا پہلے دیکھا ہوا تھا لیکن جیسی پہنچے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت صفان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی صرف ایک جملہ کا انہا لیلہ یعنی آپ رہ گئیں کافلہ چلا گیا انہا لیلہ پڑا انہا لیلہ پڑا اور اس نے اپنی نظریں بچاتی ہوئے سواری کو بٹھایا اور میں اوپر بیٹھ گئی لگام لے کے چل پڑے اور ہم دوپہر صبح صبح دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے لیکن ایسے موقع پر منافقین کو موقع ملا اور انہوں نے ترہ ترہ بہتان لگانا شروع کر دیئے الزامات لگانے شروع کر دیئے آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے بے شرم منافق تھے آپ کے گھر اس گھر پر ایسا الزام ایسا بہتان لیکن یہ بڑی بھولی بالی خاتون تھیں آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے مجھے پتہ نہیں لگا کئی دن گزرے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے وہ شفقت نہیں دیکھی وہ پیار نہیں دیکھا جو آپ کا پہلے مجھ سے ہوا کرتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا بہتنی باہر کا کوئی دباؤ کوئی مشغولیت ہوگی مجھے کچھ نہیں پتہ لگا لیکن ایک دن میں قضاء حاجت کیلئے گئی تو میرے ساتھ ام مستح تھی حیث مستح کی والدہ اور جب اس کی چادر اپنے پاؤں بے اٹھکی تو اس نے حضرت مستح کو بدعا دی میں نے کہا ام مستح دب بدعا دیتی ہو مستح تو بدر میں شریک ہوا ہے آپ بدعا دیتی ہو کہا عائشہ تو ہے پتہ نہیں میں نے کہا کیا پتہ مجھ سے کچھ نہیں پتہ اس نے ساری مدینہ میں جو اس وقت چل رہا تھا وہ سنا دیا عائشہ فرماتی ہیں میں تو واپس وہیں سے واپس آگئی میں نے قضاء حاجت بھی نہیں کی اور میرا تو برا حال ہو گیا اور پھر میں گھر میں سوائے میرے رونے کے اور کچھ نہیں اللہ کے شان اللہ کے پیاروں پر بھی اتنی بڑی عزمائش آتی ہے ورنہ میرے عزیزوں اسی لمحے اللہ آسمان سے بری بیج دیتا جب رئیل امین آجاتے اللہ کے طرف سے فوراں قرآن کے عید آجاتی لیکن اللہ اپنے پیاروں کو عزمائشوں کے دریئے بسوقات بہت بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں بہت بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں اور اس عزمائشوں کے موقفے بہت سارے منافقین کا مفاق کھل کے سامنے آتا ہے اللہ کی شان کئی دن گزرے ات عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے شہر سے کہا حضور علیہ السلام سے میں اببہ کے گھر چلا جاؤں ہمی کی گھر چلی جاؤں وہاں تشریف لے گئیں وہاں بھی وہی حال ہے وہاں بھی رونا دھونا ہے میں نے کچھ نہیں کہا میں بھی اللہ کے سامنے مسلح بچھا دیا اسی سے فریاد کی ہے اللہ میں کس کو کیا کہہ سکتی ہوں تو سب جانتا ہے اگر میں سچی ہوں اور میں صاف ہوں تو اپنے پیغمبر کو میری خبر سے آگاہ کر دے کئی دن گزر گئے ادھر پورا مدینہ اہر ایمان بڑے پریشان بڑی تکلیف بڑی عزمائش اللہ کی شان ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب تشریف لائے تو اتنے میں بیٹھے حضور علیہ السلام آیت عائشہ کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی ابو بکر بھی بیٹھے ہوئی تھے اتنے میں آپ کے پیشانی پہ چھوٹے چھٹے پیشانی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے یہ علامت ہوتی تھی وہی کا رابطہ قیم ہو گیا وہی کا رابطہ قیم ہو گیا فرمایا میرے ابا اممہ پریشان بتا نہیں کیا خبر آتی ہے کیا پیغام آتا ہے لیکن میں مطمئن تھی تھوڑی دیر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا آیشہ تمہیں خوش خبری ہو تمہیں مبارک ہو اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا تمہاری عفت اور پاک دامنی کا اعلان کر دیا تو والدہ کہیں لگیں لیکن نبی کا شکریہ دا کرو میں ناز میں آ کر ناز کہتے ہیں دل میں تو محبت ہے لیکن اظہار یوں کیا جیسے میں روٹھی ہوئی ہوں جیسے میں روٹھی ہوئی ہوں تو فرمایا ناز میں آ کر میں نے کہا اس درک کا شکریہ دا کروں گی جہاں سے میرے لی برات کا اعلان ہوا ہے جہاں سے میرے لی برات کا اعلان ہوا ہے آیت آیشہ فرماتی ہیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا میرا خیال تو یہ تھا اللہ نے اپنے حبیب کے کانوں کان خبر کر دی ہوگی اور آپ کو میری پاک دامنی کا تذکرہ کر دیا ہوگا مجھے نہیں پتا تھا قرآن کی کئی ساری آیتیں اللہ میرے حق میں اتاریں گے اور قیامت تک مسلمان اسے پڑھتے رہیں گے اور میری پاک دامنی کا اظہار کرتے رہے تو یہ قرآن کی آیتیں سورہ نور کے اندر اس خوش نصیب خاتون کے لیے جو تمام مسلمانوں کی روحانی والدہ ہیں اور پھر بھی کوئی بدقسمت آدمی آپ کے پاک دامنی کا قائل نہیں تو وہ عزلی بدنصیبی ہو سکتا وہ عزلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے اس میں دو چند مخلص مسلمان بھی منافقین کے باتوں میں آگئے اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا اور ایندہ تنبیہ فرمائی اگر تم مسلمانوں کے بارے میں مسلمان عورتوں کے بارے میں ایسی بات سنو تو فوراں اس کا انکار کر دیا کرو اور ان کے بارے میں ایسے ہی گمان رکھو جیسے اپنے لئے گمان رکھتے ہو پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مزمت فرمائی جو مسلمان معاشرے میں بہیائی اور فہاشی کو فروغ دیتے ہیں بہیائی اور فہاشی کو فروغ دیتے ہیں اور جس زمانے میں یہ قرآن کے آیت اتری تھی جس زمانے میں اتری وہ مدینہ منورہ کا محدود محول وہاں بہیائی فہاشی کے ایسے آلات نہیں تھے جیسے آج ہیں اور آج تو مسلمان کلانے والا خود مسلمانوں میں بہیائی پھلا رہا ہے مسلمان کلانے والا اپنی تجارت کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنی چند ٹکوں کے لیے پورے معاشرے کو گندہ کر رہا ہوتا ہے پورے معاشرے کو داغدار بحیاء بنا رہا ہوتا ہے اور نئی نسل کے جذبات سے کھیل رہا ہوتا ہے چند ٹکوں کے لیے چند ٹکوں کے لیے فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب اصل میں شرم و حیاء کی قیمت نہیں رہی نا اس لیے جو شرم و حیاء کا دشمن ہے اسے ہم دشمن نہیں سمجھتے اسے قوم کا دشمن نہیں سمجھتے اسے ہم قوم کا دشمن نہیں سمجھتے اسے ہم قوم کا دشمن نہیں سمجھتے سچ یہ ہے اس لیے کہ جو مال کا دشمن ہے اسے دشمن سمجھتے ہیں جو میری جان کا دشمن ہے دشمن سمجھتے ہیں اور جو میری معاشرے کے ایمان اور شرم و حیاء کا دشمن ہے اسے ہم دشمن نہیں سمجھتے ہیں وہ تو آج بدقسمتی ہے اسے تو ایوارڈ ملتے ہیں اسے تو عزت ملتی ہے اسے تو پتہ نہیں کیا کچھ نوازا جاتا ہے بلکہ اب تو بہت سارے اچھے کام جب تک بیہیائی نہ پھیلالے اس وقت تک وہ ہوتی نہیں چندے کر رہے ہوتے ہیں بیہیائی پھیلا کر ہاں چندے کر رہے ہوتے ہیں بیہیائی پھیلا کر ہر گندگی اچھے کام بھی بیہیائی کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دردناک عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے ان مخلص مسلمانوں میں ایک صحابی تھے جو ہر صدیق اکبر کے بہت قریبی تھے آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے وہ بھی غلطی سے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے انہوں نے معافی مانگ لی لیکن آپ نے کہہ دیا آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا مدد نہیں کروں گا قرآن کی آیت آگئی تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں جلدی معاف فرما دے تو اب ابو بکر فرما لگی اللہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے جلدی معاف فرما دیں میں نے بھی اس کو معاف کر دیا اور پہلے سے زیادہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آیت 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 آیتہ آیت 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 آ ایک عدیت یہ ہے جب تم کسی گھر داخل ہونا اجازت لے کے داخل ہو جائے ایسا نہیں مو اٹھائے اندر داخل ہو گئے پتہ نہیں گھر میں کون کس حال کے اندر ہے پہلے اجازت لو دروازہ کھٹ کھٹا ہو ہاں جس گھر میں کوئی نہیں رہتا وہاں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں اسی کا تذکرہ فرمایا مردوں سے کہا نظریں جھکا کے چلو تمہاری نظریں غیر محرم پہ نہ پڑیں ماں بہن بیٹیوں سے کہا تم بھی نظریں جھکا کے چلو تمہاری نظریں بھی غیر محرم پہ نہ پڑیں کیوں اس سے تم پاک دامن رہو گے اس میں تم پاکیزہ رہو گے پھر عورتوں کو تلقین فرمائی اسی بہیائی کے صد باپ کے لیے پردے کا حکم دیا تمہارا بناو سنگھار صرف اپنے مردوں کے لیے صرف محرم لوگوں کے لیے تمہارا بناو سنگھار غیروں کے لیے نہیں غیروں کے لیے اپنے مردوں کے لیے اپنے شعور کے لیے اپنے بچے ہیں اپنی بچیاں ہیں اپنے گھر والے ہیں ان کے لیے جہاں تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے جہاں تمہاری شادی جس سے ہو سکتی ہے تمہاری بناو سنگھار کا اظہار کرنا حرام ہے لیکن اب تو بدقسمتی ہے بناو سنگھار ہوتا ہے یہ غیروں کے لیے گھر میں تو ماسی کی طرح رہتی ہے باہر جاتی ہے فنکشن کے لیے ساری گندگیاں کر کے جاتی ہے اب تو مسیبت ہو گئے گھر میں ماسیوں کی طرح باہر جب فنکشن میں ہیں جہاں غیر مرد ہیں وہاں ساری گندگیوں کے ساتھ ہیں یہ اللہ کی نافر اس بہاجائی کو اتنا فروغ ملا معاشرے کا سکونی برباد ہو گئے گھروں کے آپس کی تعلقات ہی ختم ہو گئے بہامی ازواجی رشتوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا اللہ رب العزت نے تو قرآن میں اتنی احتیاط فرمائی کہ پاؤں میں تم جن سونے کے پینے ہوئی ہے نا پاؤں بھی زور سے نہ مارو تمہاری تانکے تمہاری چھپا ہوا حسن اور خوبصورتی اس سے کہیں دوسرے لوگوں کے اندر بیماری کا اضافہ نہ ہو گئے اس لئے عورت کی آزان نہیں ہے مرد آزان دیتا ہے لیکن دنیا اب ترقی کر رہی ہے بہت ہی روشن خیالی ہو چکی ہے عورت نماز بھی پڑھا رہی ہے آزان بھی دے رہی ہے نکاح بھی پڑھا رہی ہے اب ترقی ہونے لگ گئی ہے اس لئے کہ اب مردوں کے کام عورتوں نے لے لیے عورتوں کے کام مردوں نے لے لیے حضور علیہ السلام نے فرما ایک وقت ایسا آئے گا تشبہت ان نساء و بر رجال و رجال و بر نساء مرد عورتیں لگیں گی عورتیں مرد لگیں گی بالیاں عورتوں نے اتار دیں مردوں نے پہن لیں مردوں نے بال بڑے رکھ لیے عورتوں نے چھوٹے کر دیے مرد نے سلوار نیچے کر دی عورت نے اوپر کر دی الٹے گنگا بہ رہی ہے مردوں سے کہا تم اوپر کرو اس نے نیچے کر دی عورتوں سے کہا تم نیچے کرو اس نے اوپر کر دی تو تشبہت ان نساء و بر رجال و رجال و بر نساء مرد عورت بننا چاہتا ہے عورت مرد بننا چاہتا ہے پھر اللہ رب العزت فرما اس بحیائی کے انصداد کے لیے ضروری ہے نکاح جلدی کر دو نکاح جلدی کر دو اس لیے نا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور پاؤں پہ کھڑا کھڑا ہوتے ہو اس کے گھٹروں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے یہ حلال مہنگا بہت کر دی ہے ہم نے یہ حلال مہنگا بہت کر دیا ہے حلال مہنگا بہت کر دیا ہے اس لیے کہ حرام پھر سستہ ہو گیا ہے فرمایا نکاح کر دو اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے نکاح کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں اس لئے کہ آنے والی اپنا رزق لے کے آ رہی ہے ہو سکتا ہے اس کی برکہ سے پورے گھر میں برکت ہو جائے ہو سکتا ہے بچہ ہو جائے اس کا رزق ان دونوں سے زیادہ ہو اس کی برکہ سے سب کھائیں ہو سکتا ہے کوئی بیٹی ہو جائے اس کی برکہ سے پورا گھر جسے کہیں کہ خوشحال ہو جائے کیا پتہ کون کتنا رزق رکھتا ہے ہر ایک کیلئے اللہ نے حصہ مقرر رکھا ہے فرما نکاح کر دو اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو بغیر ایمان کے بغیر ایمان اور اخلاص کے نیکی کرتا ہے وہ تو ایسا جیسے سراب دور سے پانی نظر آتا ہے ہوتی ریت ہے پہنچتا ہے پانی نہیں ہوتی ریت ہوتی ہے ایسی بغیر ایمان کے نیکیوں کی ایسیت ایسی ہے اسی کا تذکرہ فرمایا پھر اہلی ایمان سے کہا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے دور اپنے ماضی میں خوف خدا اختیار کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتیاد کرو آئندہ متقی اور پریزگاری کی زندگی اختیار کرو دنیا میں تم امن چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دین دنیا میں غالب آ جائے تو پھر اس کے ذابطہ ہے اللہ تمہیں حکمرانی تب دے گا خلافت تب دے گا جب تمہاری زندگیاں ایمان آمال و صالح والی ہیں اگر تم آمال اور نیکی والی زندگی اختیار نہ کہیں پھر تم امید رکھو کہ تم پہ کوئی اچھے لوگ مسلط ہو جائیں گے بد سے بدتر آئیں گے بد سے بدتر آ جائیں گے اس لیے کہ صدیوں پہلے اللہ کے نبی نے بتایا آمالکم عمالکم جیسے تمہاری زندگی کریکٹر کردار ایسے تمہاری حکمران بتائیے نا نمازی کتنی ہے بے نمازی کتنی ہے بتائیے نمازی کتنے ہیں بے نمازی کتنے ہیں سچے کتنے ہیں جھوٹے کتنے ہیں اماندار کتنے ہیں بدیانت کتنے ہیں تو اگر بے نمازی زیادہ ہیں نمازی کم ہے تو بے نمازی مسلط ہوں گے شرم و حیاء والے کتنے ہیں بے شرم کتنے ہیں بتائیے پھر بے شرم مسلط ہوں گے جھوٹے کتنے ہیں سچے کتنے ہیں تو جب سچے کم ہیں جھوٹے زیادہ ہیں جھوٹے مسلط ہوں گے اماندار کتنے ہیں خائن کتنے ہیں جب خائن زیادہ ہوں گے تو خائن مسلط ہوں گے تو جیسی قوم ہوگی ویسے لوگ ہوں گے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کے زندگی اختیار کرو گے ایمان والے آمال لے کے آو گے دو قسم کے آمال ہوتے ہیں ایک انفرادی طور پہ دین پہ چلو اور دوسرے لمر پہ اجتماعی طور پہ تم دین کی محنت میں کہاں کہاں اپنے آپ کو لگا رہے ہو اگر تم نے یہ کیا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں زمین پہ خلافت دے دے گا تمہارا دین اللہ غالب کر دے گا اور اللہ رب العزت تمہاری بدامنے کو امن سے بدل دے گا پھر اسی طرح بہایائی اور فہاشی کے انصداد کے لیے تلقین فرمائی تین وقت میں گھر والے بڑے اببہ اممہ بڑے لوگ اپنی زائد کپڑے اتار دیتے ہیں معصوم بچوں سے بھی کہا ایسے موقع پہ جب اببہ کے کمرے میں جاؤ بڑوں کے کمرے میں جاؤ دروازہ کٹ کٹا کے جاؤ دروازہ کٹ کٹا کے جاؤ کہیں بے ایتیاتی نہ کرنا اس لیے کہ اس موقع پہ زائد کپڑے اتار دی جاتے ہیں پھر پردے کے متعلق ایک اور ہدایت دی یوں تو پردہ ہر عورت پہ ضروری ہے لیکن کوئی ایسی بڑی ہو گئی جس کو نکاح کی امید نہیں ہے بڑھاپا ہے اگر وہ چہرے پہ پردہ نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں لیکن ساتھ فرمایا اگر کر لے تو بہت اچھا ہے کر لے تو بہت اچھا ہے سبحان اللہ قرآن کی بھی کیا شان ہے اس زمانے میں تو ایسا بیوٹی پالر نہیں تھے کہ بوڑی بھی جوان لگتی ہے بوڑی بھی جوان لگتی ہے اور فتنے پھلاتی ہے فرمایا اگر فتنہ نہ ہو تو پردہ نہیں ہے اگر فتنہ بن کے باہر نکلے گی پھر تو پردہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہیں اجتماعی بات ہو رہی ہو دین کے بات ہو رہی ہو اجازت لے کے عدب سے وہاں سے جاؤ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا تذکرہ فرمایا آپ کو بیعدبی کے ساتھ نہ بلایا جائے پھر سورہ فرقان ہے قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے کفار کہا کرتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس تو مال و دولت ہونے چاہیئے آپ کے پاس تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیئے تو ہر وقت آپ کی تائید کرتا ہو فرمایا ہاں اللہ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے اور مجرموں کی اللہ نے سزا مقرر رکھی ہے اس کا تذکرہ فرمایا اللہ بھئی عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہ بحمد نشد واللہ الہ الا اللہ نستغفرکا و نتھو بولے